بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رب شرخ لصدری ویسر لعمری ویسر لعب دتمی لسانی افکون کوری آج ہم گول آف نرسنگ اینڈ ریلیڈ کانسیپٹ جو ایف آئین کا تیسرا چپٹر ہے پڑھنے جارہے امید کر دوں ہر ایک سٹوڈنٹ ٹک ٹاک ہوگا آج ہم اس میں امپورٹر ایم سی کیوز بھی ہائیلائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کانسیپٹ پر بھی پوری طرح تولتے دیں گے تو آئیے چپٹر کو سٹارٹ کر لیتے ہیں گول آف نرسنگ اینڈ ریلیڈ کانسیپٹ اوبجیکٹیو ایف چپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اس میں کیا ایمپورٹن ہے اوبجیکٹیو بائی دی انڈ آف دی سیکشن سٹوڈنٹ ویل بی ایبل تو ڈیفائن بیسک ہیومن نیرز بیسک ہیومن نیرز کی بارے میں پڑھیں گے ڈسکس دی بیسز آف نرسنگ پریکٹس کے بارے میں پڑھیں گی ڈیفائن ڈیوڈ 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 کیا ہے ڈیوڈ 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 کیا ہے ڈیوڈ hemہوڈ اوفیٹ ڈیوڈ conservative ڈیوڈ sooh ڈیوڈ بیسکٹیو مسلو ہرار کیا کیا ہے اس کا سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ ایک کانسیپٹ ہے یہ ابراہم مسلو نے انٹروڈیوچ کیا 1943 میں اور مسلو ہرار کے یہ ہم آگے بھی ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ کانسیپٹ 1943 میں انٹروڈیوچ کیا گیا اور ابراہم مسلو نے انٹروڈیوچ کیا گیا ابراہم مسلو sought to explain why people are drowned by particular needs at particular time مسلو ابراہم نے یہ explain کیا کہ کیوں لوگ ایک سپیسیپٹ وقت میں سپیسیپٹ چیزوں کی ضرورت ہوتی اور اسے حاصل کرتے ہیں his answer is that human needs are arranged in a hierarchy from the most to least processing انہوں نے بتایا کہ human needs ضروریات ہے وہ ترتیب دی چکے ہیں انہوں نے حیرار کی یہ ایک کانسیپٹ ہے سٹیپ بائی سٹیپ from most to least processing people will try to satisfy their most important needs first لوگ پہلے کوشش کرتے کہ ان چیزوں کو satisfy کرے جو سب سے اہمیت کے حامل ہو when a person succeeds in a satisfying in important needs he will then try to satisfy the next important need جب کوئی انسان ایک خاص چیز کو ایک اہم ضروریات کو پورا کرے تو وہ پھر دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے مطلب کہ پہلے basic need کو جب حاصل کرتے تو پھر آگے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسری سٹیپ آتے ہیں تو ابھی مسلو ہیر کے آگے کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں جو کہ ابراہیم مسلو نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوز کیا 1943 میں یہ important MCQs ہے تو آگے چلتے ہیں ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیزیولوجکل needs سے کیا مراد ہے breathing, food, water, sex, sleep, homestation and excretion یہ پیزیولوجکل basic needs ہے انسان کی یہ basic need ہے یہ کون کہتا ہے ابراہیم مسلو دوسری نمبر پر آتے ہیں جب یہ satisfy ہو جائے جب پیزیولوجکل needs satisfy ہو جائے یہ سارے جو ہم نے پڑھے تو پھر دوسرا سٹیپ سیپٹی کا آتا ہے سیپٹی میں security of the body, of employment, of resources, of morality, of family, of health, of property یہ سیپٹی کا دوسرا سٹیپ آتا ہے سیپٹی دوسرا سٹیپ ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں آتے ہیں تو یہ جب پیزیولوجکل need حاصل ہوتے ہیں تو سیپٹی آتے ہیں اور اس کے بعد love and belonging love and belonging یعنی friendship, family, sexual, intimacy یہ love and belonging تیسر سٹیپ آتا ہے جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر esteem, self esteem آتا ہے self esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others یہ self esteem کہلاتا ہے اور پھر ان کے بعد آخر سٹیپ self actualization آتا ہے اس میں morality ہوتا ہے, creativity ہوتا ہے spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts تو یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں جب پہلا سٹیپ حاصل ہوئے تو پھر دوسرا کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور پھر تیسرہ پھر چودہ پھر پانچ واپ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ایم سیکیوز کے لئے پی ایسل, پاکستان, سپر لیک ای ایس ای ایس آخری آپ کو یاد کرنے ہوں گے یہ دو ای ایس self esteem, self actualization تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ last کونسا سٹیپ ہے مثلو hierarchy of needs میں last self actualization ہے دوسرا last کونسا ہوتا ہے اسٹیپ, self esteem اور پھر آپ اس طرح یاد کرتے جائے تو آگے جاتے ہیں مسلو hierarchy levels first physiological needs ہے اور physiological needs such as air, food, water, shelter, rest, sleep, activity and temperature, maintenance are crucial for survival یہ ہم نے جیسے پہلے پڑا کہ first important basic need ہے اور دوسرا safety and security needs the need for the safety has both physiological and psychological aspects safety and security میں جو باہر سے دکھایا جاتا ہے یعنی کہ اپنی آپ کی حسپاظت کرنا ہے اور پیزیولوجیکل اپنی emotional feelings کے mind اس کا مطلب mind ہے mind کے بھی safety safety ہونا چاہیے اور the person need to feel safe the person need to feel safe both in the physical environment and in relationship تو یہ تو یہ پہلے دو ہو گئے ہیں آگے جاتے ہیں love and belonging needs اس کے بعد پر love and belonging need آتا ہے the third level of the needs include giving and receiving affection affection mean love attending a place in a group and maintaining the feeling of belonging ایک رشتہ داری ایک پیار نوما feeling ہوتا ہے یہ love and belonging needs میں یہ بھی انسان کا third number پر آتا ہے according to ابراہیم مسلو self-esteem needs confidence in one or self-respect the individual need both self-esteem feeling of independent competence and self-respect and esteem from others recognize recognition respect and appreciation تو یہ self-esteem تو یہ کیا مطلب ریسپیکٹ دوسروں کو ریسپیکٹ دینا اور خود بھی ریسپیکٹ حاصل کرنا تو یہ بھی ضروریات ہے انسان کی according to ابراہیم مسلو it's mean how much you appreciate and like yourself آپ کتنا اپنے آپ کو appreciate کرتے اور پسند کرتے اور آگے ہے self-actualization اپنے آپ کو دیکھنا self-actualization اپنے آپ کے بارے میں ایک تصور رکھنا when the need for the self-esteem is satisfied جب self-esteem satisfied ہو جائے تو individual strive for the self-actualization پھر آگے self-actualization کے بارے میں کوشش کرتا رہتا ہے the innate need to develop one maximum potential and realize one ability and qualities اپنے آپ کو جاننا اپنے آپ کے بارے میں چیز دریافت کرنا اور امیجن کرنا self-actualization یا اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے the realization اور full print of one talent and potential اپنے آپ کے بارے میں خیال کرنا کہ مجھ میں کیا talent ہے اپنے بارے میں سوچنا یہ self-actualization کہہ لاتا ہے یہ بھی needs ہیں انسان کے according to مسلو مسلو ہرچ is the most often display as a pyramid ایک pyramid یعنی یہ step by step جاتا ہے جب ایک درجے کو آپ حاصل کرتے تو آپ دوسری درجے کے لئے کوشا رہتے ہے the lowest level of the pyramid are made of the most basic needs while the most complex needs are at the top of the pyramid یعنی کہ lowest level of the pyramid جو سب سنیسلا حسائے physiological جیسے کہ ہم نے پڑھا وہ basic most basic needs اور جب بھی ہم اوپر جاتے تو complex needs نظر آتے جیسے کہ self esteem self actualization bottom of the pyramid are the basic physical requirement including the need for food water and self and oxygen جب آپ کے basic need پوری نہیں ہوں گے تو آپ آگے جاہے نہیں سکتے یعنی کہ کانہ پینا اور سونا اور oxygen respiration کرنا یہ ہمارے کورس میں یہ موجود ہے ہم کیسے مریض کے بارے میں ایک فیصلہ لے سکتے ہے کہ ہمیں اس سے یہ injection دینا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی کہ کہ پیشن کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جائے جب ہم کوئی فیصلہ کرتے تو ہم کس طرح انجام سر انجام دیتے ہے تو یہ بیس آب نرس پریکٹر سے آگے جاتے ہے ڈیبینیشن آب نرس پروسیس جیسے ہم نے پڑھا نرس پروسیس بھی اس ٹرم میں ایمپورٹن ہے ان ارگنائز سیکوئنس آب پروبلم سالو 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 ایمپورٹن ہیلت کو یہ سٹیپ بی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے جو ایڈنٹیفائ کرتا ہے معلوم کرتا ہے ایک پیشن کے ہیلت کو کیا پروبلم ہے ایک پیشن کو پرپوس آب نرس پروسیس کی پوائد ہے اس لیے کرتے کہ ہم ایڈنٹیفائ معلوم کرے ایک مریض کی ہیلت سٹیٹس کو کہ کیا مسئلہ ہے اس مریض کی ساتھ کی پروبلم ہے ایڈنٹیفائ کرنا ہوتا ہے اس پروسیس میں ایک چوال اور پوٹینشن ہیلت کیر پروبلم اور نیڈ ایک چوال جو سپیسیفک سیمٹمز کی ساتھ آیا ہے ایک چوال جیسے کہ ایک بیماری ہے ٹی بی ہے اس طرح پلین آپ نے بنانا ہوتا ہے کہ جو بیسک نیڈ ہے ایڈنٹیفائ نیڈ جو پروبلم ہیں وہ سوال ہو جائے اس طرح سپیسیفک نرسنگ انٹرونشن کہ ہم سپیسیفک نرسنگ انٹرونشن پروائیٹ کرے یعنی کی ایکشن ٹیکن ایمپرو میڈیکل ڈیز وہ ایکشن لے جو میڈیکل ڈیز کو تی کرے تو میڈ دوس نیڈ تو میڈ کرتا ہوں پروپریز آب نرسنگ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا آگے جاتے 5 سٹیپ نرسنگ پروسیز ایک ایمپورٹن سٹیپ نرسنگ پروسیز میں نرسنگ پروسیز کو ہم کس طرح پر پاوم کرتے ہے ڈی پی آئی ای ڈی پی آئی ای ڈی پی آئی ای یعنی کی assessment نرسنگ diagnosis planning implementation evaluation آگے اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم ترور سا concept clear کرتے ہے assessment نرسنگ سے کیا مرات ہے assess یعنی کی data information ایک لین کرنا ایک مریض آتا ہے specific problem کے ساتھ تو آپ نے پہلے history اور past history current history مریض history کے ساتھ آتا ہے کیا problem ہے آپ نے data collect کرنا ہوتا ہے history کے بارے میں یعنی کہ client condition client family client history collect data collect کرنا ہوتا ہے diagnosis identify problem کیا problem ہے مریض کس problem کے ساتھ آیا ہے کیا problem مریض کو hospital یا ward لائے ہے diagnose کرنا معلوم کرنا plan جب جب آپ معلوم کریں پروبلم کو تو آپ نے planning کرنا ہوتا ہے یعنی کہ goal set کرنے ہوتے ہے کہ میں اس طرح کیا کروں جو جلس جلس اور اچھے سے پیشن کے جو problem ہیں وہ سول ہو جائے اور health recover ہو جائے planning کے بعد implement آپ نے plan کیا کہ یہ medicine دینے ہے اور یہ ترتیب دینا ہوتا ہے health recovery میں تو آپ نے implement کرنا ہوتا ہے action لینا ہوتا ہے perform کرنا ہوتا ہے اور implement کرنے کے بعد جب آپ اس کو پوری طرح implement کریں اور آپ medicine دیں تو پھر evaluate کرنا ہوتا ہے کہ آیا میرے جو goal تھے جو میں action لیے وہ اچھے ثابت ہوئی یا نہیں outcome achievement ہوا یا نہیں patient recover problems ہوا یا نہیں تو evaluate کرتے ہے تو آگے ہم اس کو detail میں پڑھنے جا رہے ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ADP IE ADP IE تو یہ اپنی یاد کرنا ہوتا ہے یہ بہت important topic nursing process آپ جب بھی patient آپ کے پاس آتا ہے تو آپ پہلی nursing process کرتے ہے اور assessment اس tip ہے جو ہر ایک مریض کو جب آپ approach کرتے ہو تو آپ نے پہلا important کام کرنا data collect کرنا ہوتا ہے ایک ایس tip جو پہلے آتا ہے آگے جاتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہے کہ assessment کیا ہوتا ہے first tip of nursing process information data collect کرنا ہوتا ہے اور اس میں primary source ہوتا ہے second resource source کے base پر یہ divide کیا گیا ہے primary source مطلب یا family جب آپ اس data collect کرتے family health کے بارے میں sorry client کے health کے بارے میں جو information دیتا یا family تو primary source کر جاتا ہے second resource کیا مطلب ہے جب آپ دیکھتے ہے آپ اپنے آقوں سے observe کرتے ہے physical exam nursing history team members lab report diagnosis test سب secondary source primary جب passion بتاتا یا family اپنے بارے میں secondary source وہ ہوتا ہے جو lab reports diagnostic test اور آپ physical exam کرتے ہو تو secondary source کے base پر differentiate کے گیا ابھی اس کے traps کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ subjective ہے اور objective subjective مطلب subject خود جو client ہے جو client سے data receive کرتے ہے جیسے کہ وہ کہتا سخت درد ہے درد تو پیشن محسوس کرتے ہے تو یہ subjective data ہے امس کوز بھی آسکتا ہے اور امپورٹن امس کوز ہے کہ subjective data symptoms بھی کہلاتا ہے یعنی کہ symptoms جو پیشن محسوس کرتے آپ محسوس نہیں کرتے جیسے کہ سردرد our feelings etc objective objective observable data ہے is نرس آپ خود observe کرتے ہے کہ blood pressure کا کیا ہے temperature کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود observe کرتے ہے یہ sign ہوتے sign اور symptom میں کیا پرکے symptom جو patient خود محسوس کرتے آپ نہیں کر سکتے patient کے بارے میں اور sign جو آپ کرتے ہے patient کے بارے میں آپ دیکھتے ہے ان کا color pale ہے یا red ہے اور anxiety ان کے چہرے پر آپ محسوس کر سکتے blood pressure etc تو یہ subjective بہت important ہے اور objective یہ چھوڑا سا diagram ہے important ہے پہلے کیا ہے assessment ہے A D nursing diagnosis P planning implementation evaluation یہ اس لئے میں بار بار پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو چاہیے جیسے کہ آپ انگلے گھنتے تو آپ کو اس طرح یاد دون چاہیے آگے جاتے assessment یعنی کہ ہم نے پہلے پڑا collecting data اس میں data collect کرتے ہے یا nursing interview مطلب کہ ہم interview کرتے history لیتے ہے history مطلب past history current history پہلے کیا بیماری اب کس بیماری کے ساتھ پیشنٹ آیا ہے اور اس کے ساتھ health assessment review of the system health assessment بناتے ہے کیا بیماری ہے کیا ڈیزیز ہم assessment کرتے ہے health کے بارے میں اور physical examination بھی کرتے ہے physical examination میں کیا آتا ہے inspection nurse جو دیکھتا ہے مریض کے بارے میں کوئی disease کے ساتھ جو آیا کرتا ہے کہ بیماری ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ پلپیشن بھی کرتا ہے پلپیشن پلپیشن میں انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ مریض کو چیک کرنا ہوتا ہے کیا کوئی ٹیومر ہے کسی آرگن میں تو انگلیوں کے ساتھ پلپیشن کیا جاتا ہے اور اس کیا کوئی لیکویڈ یا کوئی ایر تو جمع نہیں ہوا ہے تو اس لئے ہم انگلیوں کے ساتھ ہم ہاتھ کے ساتھ ہم وائبریٹ کرتے ہیں تو یہ سونڈ کرتا ہے کیا ڈل سونڈ ہے کیا ڈیپ سونڈ ہے تو ہم اس سونڈ سے پتا ہوتا ہے کہ یہ یا تو لیکویڈ جمع ہوا یا تو ایر اس کلٹیشن اس کلٹیشن میں ہم سٹریتسکوپ کو استعمال کرتے ہیں سٹریتسکوپ کو مریض کی اوپر لگتے ہیں یا بیل کو یا ڈیگرام کو تو ہم اس کو اس کلٹیشن کہتے ہے اس کلٹیشن مریض کی اوپر استعمال کرتے ہے تو یہ پیزیکل ایگزیمنش یہ بات میں ڈیٹیل میں آئیں گے تو یہ میں نے کنسپٹ یہاں پر میں دینے کی کوشش کی تو آگے جاتے ہے کیا ٹائپس ہے انیشل اسیسمنٹ یعنی کی نام سے ظاہر ہوتے پر پون ویڈن سپیسی ٹائم آپٹر ایڈمیشن ٹو ہیلک کیر ایجنسی پر ایگزامپل انیشل ایڈمیشن اسیسمنٹ پارم انیشل اسیسمنٹ یہ پہلا اسیسمنٹ ہوتا ہے جب مریض آتا ہے تو ہم انیشل اسیسمنٹ کرتے ہے ہم یہ سپیسی ٹائم پر پارم ہوتا ہے ایڈمیشن کے بعد جب کوئی مریض آتا ہے تو ہم یہ انیشل اسیسمنٹ کرتے ہے ہیلک کے بارے میں تو انیشل یا تو اس کو ایڈمیشن اسیسمنٹ بھی کیا جاتا ہے یہ ایمپورٹن ایمسی کیوز ہے اس کو یا تو انیشل کیا جاتا ہے یا تو ایڈمیشن اسیسمنٹ دوسرا ٹائپ ہے فوکس اور اونگوائنگ اسیسمنٹ یہ جب بھی کسی بیمارے کے ساتھ آتا ہے کوئی مریض آتا ہے وار میں تو ایک بیمارے کے ساتھ آتا ہے تو اس بیمارے پر فوکس کیا جاتا ہے تو یہ ہیلک اسیسمنٹ کا دوسرا ٹائپ ہے فوکس آنگوائنگ اسیسمنٹ یعنی کہ یہ آورلی اسیسمنٹ اپنے پیشن فلویڈ انٹیک اور یورینی آٹ پوٹ اس پر آپ اپنے فوکس کرنا ہوتا ہے پیشن کے ہیلت پر کس بیمارے کے ساتھ آیا ہے تو اس پر خاص طریق سے فوکس کیا جاتا ہے امرجنسی اسیسمنٹ نام سے ظاہر ہوتا ہے جو امرجنسی میں فرپوم ہوتا ہے دیریکل اسیسمنٹ ہوتا ہے دورنگ اینی پیزی پیزی لوجیکل اور سیکھ لوجیکل کریس آب دی کلائن فر ایسیمپل ریفت اسیسمنٹ آب دی پرسن ایر وی بریت سٹیٹس جب کوئی پیشن آتا ہے کوئی آ آ آ آ آ آ آ موت میں تو اپنے پہلے تو انیشیل اسیسمنٹ اور فوکس اسیسمنٹ نہیں کرنا ہوتا تو اپنے ایمرجن اسیسمنٹ دیریک ان کی بریت کے بارے میں سوچ چیز گلی میں ایڈ کیا تو اس کو نکال نا ہوتا یا کوئی ہر پر ایر ان پر کام کرنا ہوتا ہے ایمرجنس میں ایمرجنس اسیسمنٹ اپنے ڈیریک ایر کو کلیر کرنا ہوتا اور سانس کو نورمال کرنا ہے تو آگے جاتے ٹائیم لیف اسیسمنٹ سیور ایمرجنس اپٹر انیشیل اسیسمنٹ پر ایسامپل ری اسیسمنٹ اپ دی کلیان فنکشنل ہیل پیٹرن ان آر پیشن سیٹنگ تو آر پیشنٹ اپنی گر واپس جائے تو ٹائم دوکٹر دوبارہ کوئی جب میڈیسن دیتا ہے تو دوبارہ آجاتا ہے چیک کرنے کے لیے تو یہ ٹائیم لیف یعنی کہ بہت ٹائم بعد اسیسمنٹ ہوتا ہے پیشن کا تو یہ بھی ایمپورٹن ہے میترز آب اسیسمنٹ ابزورویشن انٹریل ویویوین یوز آل فائف سینسز سارے سینسزوں کو استعمال کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پیشن کے بارے میں سننا ہوتا ہے اور سمیلنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہے اور ٹچنگ تو یہ ابزورویشن یہ میترز آف اسیسمنٹ ہے انٹریل ویویوین پھر بات میں کرنا ہوتا ہے ڈائرنگ انٹریل یا تو نون ڈائرنگ انٹریل کرنا ہوتا ڈائرنگ انٹریل مطلب فارمال سٹرکچر بائی آسکنگ کلوز انڈیل کوششن کلوز انڈیل یا نو میں جو جواب دیتا ہے آپ کو نوز آرہی ہے یا کو بیٹ کے بارے میں کوئی پرابم ہے تو یا نو میں آنسر دیتا نون ڈائرنگ اور انڈیرنگ انٹریل کیا ہوتا ہے انفارمال انفارمال کلائنٹ کنٹرول بائی آسکنگ آپن انڈیل کوششن آپ نے کوششن کرنا ہوتا ہے کب سے پرابلم ہے اور جب آپ یہ میڈیسان لیتے تو پھر آپ کا پرابلم ٹیگ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا تو آپ نے دیٹیل میں پوچھنا ہوتا ہے انڈیرنگ انٹریل کی بارے میں تو کلائنٹ آپ کو ایکسپلین کرتا ہے ڈائرنگ انٹریل میں سیمبل یا نو میں انسر ہوتا ہے نون ڈائرنگ انٹریل میں وہ دیٹیل میں اور اپنی پرابلم کو ایکسپلین کرتا ہے پھزیکل ایکزیمان ہیڈ تک ایسپلین کرنا ہوتا ہے سیسٹم فکس ایسپلین تو اپنی ایک بیماری پر فکس ایسپلین کرنا ہوتا ہے تو یہ پیسکل جیسے کہ ہم نے پہلے پیشلی چار پیسکل ایسپلیشن کے بارے میں پڑھا انسپیکشن پلپیشن پرکشن اسکلیٹیشن تو یہ ہیٹ دیٹا اپنے دیٹا کلیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی پاس ہیسٹری پیسن ہیسٹری ٹائپ سو ڈیٹا یا سبجیکٹیو ہوتا ہے یا سبجیکٹیو کا مطلب جو پیشن جیسے ہم نے پیشلی بار پڑھا جو پیشن اپنے بارے میں میسسز کرتا ہے اور خود بتاتا ہے ابجیکٹیو ڈیٹا لیبورٹ ٹیسٹ آتے یا ایکس دیو آغیر ہوتے تو یہ ابجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اور ارگنائزنگ ڈیٹا آپ نے پیر ڈیٹا کو ارگنائز کرنا ہوتا ہے یعنی کہ پہل ہم نے کین چیزوں پر فوکس کرنے ہوتے امپورٹنٹ کیا ہے تو ارگنائزنگ ڈیٹا کرنا ہوتا ہے ویڈیٹنگ ڈیٹا ایس ڈیٹا 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 کیا یہ ڈیٹا ہے یعنی یعنی ہم ڈیٹا کرتے ہے اور اس کے بعد ارگنائزنگ ڈیٹا کرتے ترکیب سے دیتے سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیٹنگ ڈیٹا پھر اس کو ہم ری چیکنگ کرتے ہے نرس ڈیٹا نرس پروس کا دوسرا سٹیپ پہلے ہم نے کیا پڑھا پہلے ہم نے assessment پڑھا ابھی ہم ڈیٹا پڑھنے جا رہے ڈیٹا اور پی ابھی بعد میں پلننگ پڑھیں گے پی پھر ہم implementation پڑھیں گے کا اس میں ہم interpret اور analyze کرتے cluster of data data ہم نے collect کیا ابھی ہم ڈیزیز کو identify کرنے جارے identified problem and strength weakness اور strength ڈیزیز کے بارے میں ہم ڈیاغنوز کرنے جارے تشخیص کرنے جارے فرمیلیٹ نرس ڈیاغنوز نانڈا نورت امیلیٹ نرس نرس ڈیاغنوز کا فرمیلیٹ کرتے ننڈا کیا ہے یہ ایک organization ہے نورت امریکن نرس ڈیاغنوز association تو how the client is responding to actual potential problem that require nursing intervention nursing ڈیاغنوز میں ہم simple nursing problem کے بارے میں تشخیص کرتے ہے کیا بیماری ہے پہل ہم نے assessment کیا ڈیاغنوز کیا ابھی ہم problem کو identify کرنے جا رہے تو ایکچوال problem یہاں آیا ہے اور potential actual بخار ہے یا vomiting ہے اور potential problem جس کے واجہ سے یہ بخار اور vomiting وغیر ہے ایکچوال problem مطلب AIDS ہے یا TB ہے یا نیمونیا ہے یا cancer ہے تو ایک potential problem آتے ہے fever vomiting nausea ایٹس ایکٹرا nursing diagnosis problems ایٹیولوجی defining کریسٹک problem یعنی کہ nursing diagnosis میں ہم تشخیص کرتے ہے problem تشخیص کرتے یعنی کہ based on your assessment of the client آپ نے جو data collect کیا تو یہ problem اس کی بیس پر ہوتا ہے یعنی کہ پیشن آیا ہے نیمونیا کے ساتھ تو آپ نے data collect کیا data assessment میں کیا آپ نے data collect کیا کہ سانس بند ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کفنگ ہو رہی ہے اور fever بھی ہے تو یہ problem specific problem کے ساتھ آیا ہے ایٹیولوجی causes کیا ہے what the problem is caused by related to rt تو یہ ایٹیولوجی simple سے بات ہے کیا cause ہے کیا وہ جو ہاتھ ڈیاغنوس میں problem معلوم ہوا وہ جو ہاتھ آپ نے معلوم کہ defining characteristic evidence by aeb specific fact that problem is based on یعنی کہ problem is based پر ہے ہم خصوصیات اس میں بناتے ہے خصوصیات کو study کرتے ہے ڈیاغنوس میں ہم نے problem کو identify کیا کاجز کو اور اس کے خصوصیات کو planning a assessment b diagnose p planning تیسا step a d p i e اب اس کے لئے دو رہتے ہے planning اب آپ نے assessment data بھی collect کیا اور diagnose بھی کیا پتہ بھی چلا مطلب disease کا diagnose کا تو اب planning آیا ہے planning اب ہم نے کیا plan کرنا ہوتا ہے third step of the nursing process this is when the nursing organize nursing care plan based on the nursing diagnosis nursing diagnosis آپ نے problem کو identify کیا اب آپ اس کے بیس پر 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 اپنے plan کرنا ہو ہے nurse and client formulated goals to help the client with their problem nurse and client formulate a goal یہ اس طرح planning میں گول بناتے ہے کہ کیا کیا جائے کہ client کی problem کو حل کیا جائے مدد دی دیا جائے expected outcomes are identified اس میں expect کیا جاتا ہے کہ یہ جب ہم plan کرتے ہے تو ہم specific health recovery کے بارے میں expect کرتے ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے ہمیں planning سے interviewing nursing orders are selected to add the client reach this goal intervention یعنی کہ ہم یہ مدد دیا جاتا ہے کہ جو goal ہے وہ حاصل کی جائے کہ patient health کو recover کیا جائے تو planning نام سے ضرور ہوتا ہے ہم نے planning کرنا ہوتا ہے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے patient health کے بارے میں implementation four step ہے ہم نے planning کیا planning کے بعد ہم implement بھی کرنا چاہیے دوائنگ step ہے یعنی action لینا ہوتا ہے caring or nursing intervention orders selected during the planning step یہ ابھی جو ہم نے planning میں plan کیا ہے specific goals تو ابھی ان کو practically ہم نے order کرنا ہوتا ہے ہم action لینا ہوتا ہے this include monitoring teaching further assessing ching ncp incorporating ncp ncp ka what yaha ncp ka nutritional care process یعنی کہ ہم implement بھی کرنا ہوتا ہے nutrition کے بارے میں teaching بھی دینا ہوتا ہے monitoring specific چیز کو بیشن کو بتانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ position orders and monitoring cost effective of intervention ہم position کو order کرتے ہے کہ effective intervention ہو جائے ہم کوشش کرتے ہے کہ help کو recover کیا جائے تو ہم practically action لیتے ہے اس میں implement کرتے ہے ان planning اور goals کو جو ہم نرس نے پیشن کے پلین کیا تا اور ایمپلیمنٹ کیا کیا وہ میٹ ہوا یعنی کہ پیشن کے ہیلتھ ریکووری مین مدد ملی یا نہیں پروگرم سول ہوا یا نہیں آپ کم کرتے ہیلتھ ریکوور ہوا یا نہیں یا پارشل ریکوور ہوا کانٹینیو دی پلین کر اور آنگوئن کیا ہم پلیننگ ایمپلیمنٹ کیا اور پھر بینے میں پھر دوبارہ ایکشن لینی ہوتے ہے یا نہیں تو یہ ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہے یعنی کہ جو ایمپلیمنٹ ہم نے کی کیا وہ ایفیکٹ ثابت اچھی ثابت ہوئی پیشن کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں یا نہیں تو ہم ایوالویٹ کرتے ہے لازٹ سٹیپ میں نرسنگ پروسیز میں تو یہ بہت ایمپورٹن ہے ایوالویشن جیسا کہ ہم نے چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اوبجیکٹ میں پڑھا تھا کہ اگر یہ چپٹر ہم نے صحیح تحرق سے پڑھنا تو ڈبل ایچو کے بارے میں سیکھ نا ہے ڈبل ایچو ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن ہے سارے ہیلت کے بارے میں جو چینجز لیے جاتے ہے جیسے کہ آج کل کوئیڈ نائنٹین ہے کرونا وائرس تو اس کے بارے میں اقدامات لینے اور اچھے چینجز کو یونیٹیل نیشن کا یونیٹیل نیشن کا یونی یونی کا اور یہ کنسرن ہے انٹرنیشنل پبلک ہیلت کے ساتھ آئی پی ایچ یعنی کے آئی پی ایچ کے ساتھ بھی یہ کنسرن ہے ہر ہمیشہ ملومات میں رہتی ہے یہ کب بنی تھی اسٹیبلیش ہوئی تھی سات اپریل 1948 کو ڈبل اچ سات اپریل 1948 بہت ایمپورٹن ایمسی کیوز ہے یہ سات اپریل 1948 کو اسٹیبلیش کی جا چکی ہے اور ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہے جنوی سویزر لینڈ جنوی سویزر لینڈ کا اس میں مین ہیڈ کوارٹر ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہت ایمپورٹن ایمسی کیوز ہے ایمیٹی نیشن ڈیوالیمنٹ گروپ ایمیٹی نیشن ڈیوالیمنٹ گروپ ہے تو آپ کو یہ ایمپورٹن ایمسی کیوز یاد رکھنے چاہیے کہ یہ ایمیٹی نیشن کا اور یہ ایپی ایس کے سات ہے اور یہ سات اپریل 1948 کو کمنٹ میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی سوال ہے کسی ٹوپک پر چاہتے کہ میری ویڈیو بناو تو آپ کمنٹ کریں میرے ساتھ اپنی رائے شیئر کریں تو آج تک اتنے ہی اللہ حافظ